اسلام علیکم ایک اور اچھی انانسمنٹ ہوئی آج سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے ہنڈرڈ بی پی ایس انٹرسٹ ریٹ کٹ ہو گیا ڈیفنیٹلی مارکٹ کے لیے ایک اچھی حبر ہے لاسٹ ویڈیو کے اندر جو ہم ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی مانیٹری پالیسی کے اوپر کہ دو پرسنٹ تک کم کرنا انٹرسٹ ریٹ کو گورنمنٹ کے لیے یہ وقت کی ضرورت ہے اگر دو پرسنٹ کم نہیں کرتے دو سے تین پرسنٹ چھ پرسنٹ تک گورنمنٹ کو جانا چاہیے اگر اسی نائن پرسنٹ انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ کیری کرتے ہیں فائنینشل یہ ٹوانٹی ون کو تو ہماری گروت ریٹ تقریباً ڈیٹ پرسنٹ نیگیڈیٹلی تک جا سکتی ہے تو گورنمنٹ کے لیے زیادہ یہ بہتر ہے زیادہ یہ سوٹیبل بزنس کمیونیٹی کی بھی سپورٹ لیں سٹاک مارکٹ بھی بہتر ہوگی تو اس سے کام کرنا زیادہ سوٹیبل ہے گورنمنٹ کے لیے تو گورنمنٹ نے ایک پرسنٹ ابھی کم کیا امید ہے ہم مزید اس کو کٹ ہوتے دیکھیں گے آنے والی جو اناؤنسمنٹس ہیں جو آگے دو مہینے بعد پھر آئے گی اناؤنسمنٹ اور اگر ہم اسی کے ساتھ نائن پرسنٹ کے ساتھ جاتے تو ڈیٹھ پرسنٹ مائنس میں ہماری تقریباً گروت جا سکتی تھی اور اگر ہم اس کو ساتھ اور چھے کے بیچ میں مینٹین کرتے ہیں تو ہماری گروت کوئی ڈیٹھ پرسنٹ پوزیٹیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ مینٹین ہو جائے گی جو ابھی اس ٹائم تقریباً سوہ دو پرسنٹ کے اوپر ہے یہ ساری ڈسکریشن ہم نے کل کی ویڈیو کے اندر کی تھی اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہم نے دیکھی کہ جب انٹرسٹریٹ آناؤنسمنٹ ہونے والی ہوتی ہے تو سارے بروکریج ہاؤس اپنی projection دیتے ہیں کہ انٹرسٹریٹ کے اندر یہ کمی یا اضافہ ہو سکتا ہے لیکن اس دفعہ ہم نے بروکریج ہاؤسز کی جو projection report ہے اس کے اندر بھی confusion دیکھی mostly بروکریج ہاؤس 99% جو بروکریج ہاؤس ہیں ایک ہی پیج کے اوپر ہوتے ہیں کہ انٹرسٹریٹ کے اندر یہ کمی یا یہ اضافہ ہوگا اس دفعہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی کافی confusion تھی اگر ٹاپ پہ ہم دیکھیں تو سو سے ڈیٹھ سو پوائنٹس ایک ہاؤس بور رہے اور اس کے بعد سو بور رہے ہیں سارے سو بیسیز پوائنٹ بور رہے ہیں اس کے بعد پھر یہ پچھتر والے آگئے اس کے بعد پچاس والے آگئے اس کے بعد زیرو والے بھی تھے تو بروکریج ہاؤسز بھی سیم پیج کے اوپر نہیں تھے اتنا زیادہ کنفیجن کریئٹ کیا گیا تھا انٹرس ریٹ کو آنے انونس کرنے سے پہلے میرے خیال سے انٹرس ریٹ ون پرسنٹ اب کافی لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ انکورپریٹ ہو چکی ہے یہ چیز ایک پرسنٹ انٹرس ریٹ میرے خیال سے انٹرس ریٹ جو آیا ہے یہ بہتر ہے مطلب مارکٹ ایکسپیکٹیشن سے بہتر ہے ٹھیک ہے مارکٹ کی ایکسپیکٹیشن لوگ کنفیوز تھے لوگ کوئی بہت بڑی ایکسپیکٹیشن لے کے بیٹھے نہیں تھے اور اگر ہم چارٹس کو پر جا کے مارکٹ کو چیک کریں تو پہلی ریلی میں انٹرس ریٹ 11% ہوا اور اس کے بعد مارکٹ نے اچھا حصہ شوٹ اپ کیا پھر مارکٹ سلو ڈاؤن ہوگی اپنا ٹاپ لگا کے تقریباً 32000 کے قریب اور دوبارہ انانونسمنٹ ہوئی انٹرس ریٹ مزید کام کر دیا گیا 9% تک کر دیا گیا اس کے بعد دوبارہ ایک اور ساڑھ ایک اتیس سے مارکٹ نے اپنا پھر ہائے لگایا تقریباً 34000 کا اس کے بعد پھر دوبارہ جب مارکٹ سلو ڈاؤن ہونے پہ آئی تو پھر ڈیم کی انانونسمنٹ ہوگی اور اس کے بعد ابھی دوبارہ سے مارکٹ اسی سلو ڈاؤن کی طرف تھی اور آج اگین ایک مارکٹ کے اندر اچھی نیوز آئی ایک پسنٹ مزید انٹرس ریٹ کو کم کر دیا گیا ہم مارکٹ کے مومنٹم کو انشاءاللہ آنورز دوبارہ بلڈ ہوتے دیکھیں گے اور اپنا جو فائنل ٹاپ ہے فائنل ٹاگٹ ہے جو میں نے شروع والی ویڈیوز کے اندر بتایا تھا جب مارکٹ بلگو بوٹم کے قریب تھی تقریباً 28000 کے قریب تھی مارکٹ ہم نے جو ٹاگٹ نکال لے تھے تو ہمارے ساڑھے چونتیس سے 35000 کا ٹاگٹ جو نکلا تھا تو مارکٹ اپنے چینل کے ہائے کی طرف ٹیکنیکلی اگر دیکھیں تو جاتی ہوئے نظر آئے گی ہمیں آنے والے سیشنز کے اندر 35000 سے ساڑھے 35000 کے بیچ میں اور مارکٹ کا جو میجر ٹیکنیکل سپورٹ ہوگا اب وہ مارکٹ کا 33000 چھے سو پچاس کے اوپر مارکٹ کا میجر سپورٹ لیول ہوگا اور میجر ریزیسٹنس مارکٹ کی ساڑھے 35000 کے راؤنڈ مارکٹ کی میجر ریزیسٹنس ہوگی